اَلَا بِذِكْرِ اللَّهِ تَقُمَ إِنُّ الْقُلُوبِ اَلَا بِذِكْرِ اللَّهِ تَقُمِنُوا اَلَا بِذِكْرِ اللَّهِ تَقُمْ إِنُّ الْقُلُوبِ اور کہا کہ تم اسے بار بار کیوں لاتے ہو اللہ یعنی آپ کو شرم آ رہی ہے کہ مسلمان مسلمان کی برائی کو ظاہر کرے آپ نے تیسری مرتبہ بسکتا ہے اللہ اور صحابہ سے فرمایا چون آتے ہو پکر کرے چھوڑ دو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کریے اخلاق شریعت آپ پر اتلی عمل آپ نے بکایا اور اس کی سزا کیا ہے یہ بھی بتایا صلی اللہ علیہ وسلم کو نبی چاہتے تو سزا دے صلی اللہ علیہ وسلم کہا کہ کوئی اور شراب نہ پیئے لیکن نبی نے فرمایا چون تو در بزر کا معاملہ اور ہم وہ چھوپے ہوئے گناہ وہ چھوپی ہوئی برائیاں جو معاشرے میں ظاہر نہیں ہوتی اس کے تیچھے رکھ جاتے ہیں ہم نہیں کسی طرح پتہ چلے گی یہ میرا بھائی یہ میرا پڑوسی یہ میرا رشترال یہ میرا محلے والا یہ خلا یہ خلا یہ خلا یہ کیا کیا کر رہا ہے تاکہ میں لوگوں میں وہ بات پہنچاؤں اسی کو قرآن میں حدیث نے سخت مرا کیا